موسیقی 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 استعمال ہتم کر دیا گیا ڈی ویڈی اور بلو رے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی جو میکسیمم کپیسٹی ہے وہ 700 ایم بی ہے اور یہاں پہ 700 ایم بی سے مراد ہے کہ اگر ہم آڈیو اور ویڈیو کی بات کریں تو اس میں 80 منٹس کی آڈیو یا ویڈیو ریکوڈ کی جا سکتی ہے not more than 80 منٹس ٹھیک ہے تو اگر میں بات کروں کہ 40 منٹس کی آڈیو یا ویڈیو ریکوڈ ہوئی ہے تو کتنی میمری کنزیوم کی جائے گی obviously 350 ایم بی یعنی کہ اگر 40 منٹس کی آڈیو ویڈیو ہوگی تو پھر وہ 350 میگا بائٹس کنزیوم کرے گا یہ بک میں منشن ہے تو یہ ایم سی کیو کے حوالے سے یہ آ سکتا ہے سی ڈی جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف بیک اپس بنانے کے لیے بیک اپس سے مراد ہے اپنے اوریجنل ڈیٹے کی کوپی بنا لینا تاکہ کل کو اگر اوریجنل ڈیٹا lost ہو جاتا ہے ہم اس کوپی کو استعمال کر سکیں اس کے علاوہ سی ڈی میں مختلف سوپیرز رائٹ کر کے جو ری رائٹے بل ہوتی ہے سی ڈی ہماری جس کو ہم دوبارہ رائٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا رائٹر لگا ہوتا ہے جسے میں نے سی ڈی روم جیسے بتایا جیسے آج کل ہم سوپر ڈرائیز آ رہی ہیں سوپر ڈرائیز سے مراد ہوتا ہے کہ وہ سی ڈی کو ریڈ بھی کر سکتی ہے اس کو رائٹ بھی کر سکتی ہے ڈی وی ڈی کو بھی ریڈ کر سکتی ہے ڈی وی ڈی کو ری رائٹ بھی کر سکتی ہے تو اس سوپر ڈرائیز کی مدد سے جو رائٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کے اوپر نیا ڈیٹا رائٹ کر کے ہم لوگ مارکٹ میں سی ڈیز دیکھتے ہیں آئی ہوتی ہیں وہاں پر سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو مختلف سوپیرز مختلف موویز مختلف ویڈیوز مختلف آڈیوز اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز رائٹ کرنے کے بعد اس کو سیل پرچیز بھی کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سی ڈی کا استعمال ہے یو ایس بھی بھی ایک سیکنڈی سٹوئیز دیوائس ہے ہارڈیز بھی سیکنڈی سٹوئیز دیوائس ہے لیکن جو سی ڈی کا کام ہے کہ اس کے اوپر مختلف سوپیر رائٹ کر کے مختلف آڈیو ویڈیو رائٹ کر کے مارکٹ میں سیل پرچیز کی جاتی ہیں وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوتا سی ڈی میں ڈیٹا رائٹ کر کے اپنے اوریجنل ڈیٹا اس کو رائٹ کر کے اس کی کوپی بنا کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں تاکہ کل کو اگر غلطی سے اوریجنل ڈیٹا لوسٹ ہو جائے یا وائرس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹلی ہم ڈیلیٹ کر دیں اس ڈیٹے کو تو ہمارے پاس اس کا بیک اپ پڑا ہو سی ڈی میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو سی ڈی ان کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہے تو جو ہمارا سی ڈی روم ہے جسے ہم کہتے ہیں مومن وہ ریکوڈے بل بھی ہوتا ہے اور ری رائٹر بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیٹے کو ری رائٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ لاسٹ ٹوپک تھا اس چپٹر کا اس کے بعد ایکسرسائز پر ڈسکیشن کریں گے تو اگر اس میں آپ کو کوئی قویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ ملتے ہیں